حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے یہ اسباب کے خلاف ہے نا یہ بات انسان کے لئے تو ممکن نہیں ہے جب آپ زمین کے خال سے باہر جاتے ہیں اوکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہوں گے اثر کی نماز کے لئے مسلے پہ مینار ہے اس پہ کون نازل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مینار سے پھر سیڑیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لئے کمال کی بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آگئے تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ چھوڑا یار تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا اب یہاں سیڑیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں بھائی دنیا کیا ہے دارالاسباب ہے ادھر سیڑیوں سے جانا ممکن نہیں تھا وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا یہ دنیا دارالاسباب ہے یہاں پہ کیا لگیں گی سیڑیاں لگیں گی وہاں سے نیچے اتریں گے اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لی اور قرب خیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابتون تحضو ما عیسیٰ ابن مریم نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی زمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی حضرت عیسیٰ نے آتا ہی کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا ام الاسلام و ام السیف یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اور تقاتلون الیہود سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی یہود سے ہوگی عیسیٰ ابن مریم کی کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے خیر اب ایسا نوکل کوئی امام مہدی آ جائے آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہماری محلے کی مسجد میں نے ایک آدمی بہت نیک عبادت کرتے کرتے ہیں اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں دماغ خوشک ہو جاتا ہے خوراک ہوتی نہیں ہے حسی مزاہ کی کوئی باتی نہیں ہوتی تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی برا نہیں تھا وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کہنے لگا میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں والد صاحب نے کہا کیا کہتے ہیں مجھے نہ کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا میرے علاوہ کسی کو قطن نہیں بتانا ورنہ حالات کا میں ذمہ دار کوئی بھی پیل دے گا صحیح ہے نا تو بس یہ میں مجھے بتا دیا نا بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو بتائے کسی تیسرے کو بتانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے تھوڑا سا نارمل لائف میں آجا انسان کا بچہ بن جا تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ آؤ تو بہت سے امام مہدی اس شکر میں بنے ہیں ہوتے نہیں ہیں تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں ان میں علامتیں دیکھیں علماء ان سے خود کہیں گے سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مسلح پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مسلح کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے کیوں مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں مجھے کس کے لیے بھیجا ہے جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بالے میں کوئی صحیح بات ہماری علمیں نہیں ہیں ویسے بھی اگر میں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا اور قرآن کہتا ہے قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے تو اللہ نے چھپا دیا ہے ان کو چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے لگتا ہے کہ شاید ہوں کیونکہ وہ جو ذلقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی بھی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی حدیث سے پتہ چلتا ہے لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذلقرنین نے سورہ کحف میں اس کا بھی تذکرہ ہے پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا کئی چھپا دیا ان کو تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے اور پھر ان کو کون قتل کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں ہیں کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے کیونکہ ذلقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا اسی زمین میں کیا تھا سفر تو واللہ عالم ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کی ڈیٹیل ہمیں بتا ہی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اچھا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ تین سو نو سال وہ سوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَانِ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے ابھی در کوئی کروٹ لے کے سوچو وَكَذَالِكَ بَعْثَنَاهُم تین سو نو سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا پوری حکومت بدل گئی پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا اب جب تین سو نو سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے جھپکا ہوا ہے بھوک لگر یہ ٹائٹ والی تو کیا کہتے ہیں کم لبستم پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں ہم کتنا سوئے ہیں ایک نے کہا لَبِثْنَا يَوْمَنْ اَوْبَعْضَيَوْم یا تو پورا دن سوئے ہیں کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا اب یہاں ہیں لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہیں پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت اب کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نین تو بڑی شاندر طریقے سے پوری ہوئی ہے چار چھے گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا اب یہاں ہیں تو یہ تو چوبیس گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ تین سو زفا پلٹ کے سورج آ چکا ہے جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی تو روٹی کی فکر کرو فَبْعَثُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اللہ کے لئے قربانی دی ہے کھلائے گا کون ہمیں اللہ نا 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 بھائی اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو تمہارے پاس سکھے ہونا پیسے تو لے کے جاؤ عربوں میں نا جب زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں اللہ ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے یہ تو توقل کے خلاف ہے اور اللہ کے مہمان وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو تو نانی کو عصہ آئے گا نا بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون میں کھلاؤں گی تجھے تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے میزبان کا کام ہے تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے اللہ پہ توقل کریں گے جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیگ مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار کوئی تو روٹی دے دے جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار کہیں سے جگاڑ پھر چوریا چکاریا شروع کر دیتے تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُ جَبْ حَجْ کے لیے جاؤ تو زادِ راہ لے کے جاؤ پیسے لے کے جاؤ کیوں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى سب سے بہترین زادِ راہ تقوی ہے وہ توقل جو تمہیں بھیکاری بنا دے گناہگار کیونکہ بھیکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توقل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا تب ہی فقہاں کہتے ہیں فقہاں نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے نہ 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 حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی راستے میں کھانے کا انتظام بھی اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام آپ کا حج کا آگیا بھئی آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا ہوتل کا قراجہ بھی ہو گیا کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا نکل گئے چالے زن کے لیے بچے کہہ رہے ہیں اببا مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ اببا ہم کیا کھائیں یہاں پہ تو اببا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پروپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے تو مجھے میں استطاعت ہی حج فرض ہے تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے اس لئے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو جو آپ کی شرن ذمہ داری ہے ان کا بھی انتظام ہو سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے وہ سکہ رائی جل وقت جب نکا ہوتا ہے نا تو سکہ رائی جل وقت میں نے سکہ رائی جل وقت میں آپ کا نکا فلام ہے یہ لفظ نکال دیا ہے اتنے پیسوں میں کرایا ہم نے کیونکہ رائی جل وقت ہی سکے چلیں گے نا یہاں نکا میں ڈالر تھوڑی دیں گے کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہ سکہ رائی جل وقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے تو مہر میں بھی وہی ہے جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی اس میں الگ سے سکہ رائی جل وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہہ رہے تو سکہ رائی جل وقت کے مطابق تو وہاں سے میری زبان پر یہ آیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائی جل وقت ہے اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَفْ چُبْکے سے جانا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا کسی کو تمہارے بارے میں پتا نہ چلے ایسے مو لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں پھر اللہ پہ توقل کر رہے ہیں کتہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو یہ بھی پورا انتظام اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں لپٹ کے جانا پتا نہ چلے پکڑے نہ جائیں ہم اور آگے انہوں نے کیا کہا فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذْكَاتُ عَامَن دیکھنا پاکیزہ کھانا وہ حلال کھانا لے کے آنا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے یہاں آپ ہوتل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کیوں بھائی غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہیں اور مسلمان ہیں تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا سامنے والا گدہ نہیں ہے تو گوشت بھی گدے کا یہاں بھی گدے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے بھائی یہ حلال ہے یا نہیں میں یورپ میں جہاں بھی ہوتل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا ابہ یہ مرگی حلال ہے کہ حرام ہے وہ کہتا تھا حلال ہے کیسے پتا چلا حلال ہے ٹھپا تو سب نے لگایا بہتا ہے حلال کا کہاں سے خریدی آپ نے وہ بتاتا تھا فلان سے میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے زبا کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا میں نے کہاں بھی نہیں کھائیں گے بھائی یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے اتمنان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا زبیہ ہے بسم اللہ ہی اللہ اپر پڑھ کے کہا رہا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں دروائز نہیں کھا سکتے آپ پھر آپ چلغوزے کھائیں کچھ بھی کھائیں گزارہ کریں آپ سمجھتے ہو تو ان لوگوں نے بھی کیا حالکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آپ بس اٹھا کے جو ملے ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہو گیا یار بھوک دے کے ابھی بھی بھی آگے حلال حرام کی تحقیق کرے گا ابھی جو ملے اٹھا کے لیا نا 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 حلال لے کے آنا حرام سے ایوائٹ کرنا اب جب وہ بندہ آیا نا سکہ رائی جلوق لے کے تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو وہ دکاندار نے بولا بھے یہ کون تھے زمانے کا سکہ لائے بھائی تو ٹھیک ہے نا یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے تین سو سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بدپرز بادشاہ تھا اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے یہاں تو جہاد ہوا دوسری قوموں نے حملہ کیا پوری ریاست کیا ہو گئی ہے ختم اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہری نہیں لگ رہا میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا گئی مجھے ہے بھئی وہ بھی یہی سوچ رہا ہے جو کہ بھئی میں کہا ہوں یہ وہ جگہ ہی نہیں لگ رہی تین سو نو سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا بیل آخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے بہت شارٹ واقعہ سناتا ہے بیل آخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے پوچھا بھئی وہ کہا ہے انہوں نے کہا وہ تو تین سو نو سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک حکومت تھی پھر یہ ہوا پھر علامتیں دیکھی گئیں یہ پرانے سکے نگلے تو لوگوں کو اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ پرانے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کے نام یہ تھے ان کی علامتیں یہ تھی تو اس سے بھی لوگوں کو ہسٹری سے پتا چل گیا بھئی یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واوا ہو گئی یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں یہ تو تین سو سال سے کھاس ہو رہے تھے غار میں سو رہے تھے سب نے ان کو بھلایا بھئی ان کا تو بڑا اکرام ہوا میں اب آگے میں اپنے سٹائل میں بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں لکھا بھا جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ بھئی دم کر دیں ہمارے وہ گنجہ کے بال نہیں آ رہے حضرت اس کے سر پہ دم کر دیں اس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے دعا کر دیں اور یہ بچہ مولی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا لیکن اب جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں کوئی پھونک لگاتے ہیں کوئی تبلیغ میں نکال دیں کوئی نصیحت کر دیں جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی اتنی عزت ہو گئی پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کے بڑی جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا دی اور بالاخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا بھئی ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے تاریخی واقعہ ہوا ہے نا اس واقعہ کو محفوظ رکھا ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے لیکن جو غالب لوگ تھے جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ہم ان کے غار کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو عبادت بھی ہو عقیدہ توحید بھی زندہ رہے کیونکہ انہوں نے قربانی توحید کے لیے دی تھی اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے مزاروں پر مسجدیں بنانا جائز ہیں نا 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 اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے اب قبروں پر مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے اب شرک اور بدپرستی پھیلتی ہے اس سے اس لیے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نئی بنائی جائیں گی ان کی نیت کچھ اور تھی آج کچھ اور ہونے لگتا ہے آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ اس لیے آج بنا کیا جائے گا اس عمل سے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا